دوستو بزرگو آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو تریانوے میں جب میروائز منزل پر کل جماعتی حریت کانفرنس کی بنیاد پڑی اس وقت حالات بہت مختلف تھے تریانوے میں جب حریت کانفرنس کا وجود عمل میں آیا تو وہ ایسے حالات تھے کہ جب عسکریت بالکل اپنے عروج پر دی اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے برملہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے بننے کا مقصد اس فورم کو وجود میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرعامن طریقوں سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں یعنی مسئلے کشمیر کو حل دیکھنا چاہتے ہیں آج تقریباً تیس سال گزر گئے اور آج تیس سال کے بعد پھر کل جماعتی حریت کانفرنس برابر اسی موقف اور منشور پہ کھڑا ہے کہ جمہور کشمیر کے مسئلے کا سیاسی حل فوجی طاقت سے نہیں بندوق سے نہیں بلکہ باتچیت سے نکلے گا بزرگو آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل ہی وزیراعظم نریندر موڈی صاحب نے برکس کے جو کا جو سمیٹ ہوا روس میں وہاں پر ایک بڑی اہم بات کہی اور جس بات سے ہم سب بلکل متفق ہیں انہوں نے کہا کہ آج کا جو دور ہے آج کا جو وقت ہے وہ ڈائیالوگ اور ڈپلومیسی کا وقت ہے آج کا دور جنگ کا دور نہیں ہے اور ہم بلکل یہی مانتے ہیں کہ جنگ و جدل سے مسئلے حل نہیں ہوتے مسئلے علج جاتے ہیں اور ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسی سوچ کو اسی فکر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہم نے ماضی میں بھی اس فکر کو آگے بڑھایا آپ کو یاد ہوگا کہ مشکل تیرین حالات میں جب ہماری مخالفت بھی ہوئی لیکن تب بھی ہم نے باتشیت کے عمل کو نہیں چھوڑا چاہے ہم نے واجبائی صاحب کے ساتھ بات کی چاہے ہم نے من محمد سنگ صاحب کے ساتھ بات کی چاہے ہم نے مشرف پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بات کی تو مدع اور مقصد یہی تھا کہ خون بہت بہ چکا ہے خون بہت بہ رہا ہے ہمیں راستہ اختیار کرنا ہے ڈائیالوگ کا باتشیت کا راج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع کشمیر میں تیس سالوں سے یہ خون بہنے کا عمل انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا عمل برابر جاری ہے آپ نے دیکھا کہ گگنگیر میں پچھلے ہفتے بے گناہ لوگ مارے گئے ہم سب نے اس کی مذہبت بھی کی ملامت بھی کی لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ سلسلہ نہیں رک رہا ہے آپ دیکھیں کہ کل ہی گلمرک جیسے ہائیلی سیکیور اور سنزٹیو ایریا میں بھی تشدد ہوا ہے انسانی جانوں کا زیان ہوا ہے یہ بھی ایک تشفیشناک صورتحال ہے ان سارے معاملات کی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے ہم ایک بار پھر یہ بات دورانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک جمہور کشمیر کے عوام کا تعلق ہے یہاں کی عوام یہاں کی تحریک پسند قیادت تھوریت پسند قیادت ماضی میں بھی پرامل طریقوں سے مسائل کے حل کی خواہاں تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری کوششیں اس سمت میں جاری رہیں گی جہاں پہ ہم یہ کوشش کر سکیں کہ اس مسئلے کا پرامل اور پائیدار حل نکالا جا سکیں آخر پر میں پھر سے تمام ان ساتھیوں کو ہم زنیا ہم پان سن پر اندام ہم رامبت حق گئی ہم شہید گئی تینی خطر پر کلمات افضل ذکر فعلم انہو لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ